نمسکار دوستو سنڈے چوپال میں آپ کا ایک بات پھر سواگت ہے اور دوستو آج کی چوپال کا پہلا کومنٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہے ہمارے کسان دوست کپیل کمار جی سر جب ہم پیڑی گنہ لینے کے بعد جب اس میں فٹاب شروع ہوتا ہے تو پیلا پودا نکلتا ہے اور پیڑی کے بعد سمسیا ہے اس کا اپچار بتائیں اور اس پر کوئی بیڈی بنائیں تو دوستو جب ہم پودا کا نکاٹتے ہیں اور جب پیڑی گنہ کا فٹاب ہوتا ہے تو اس میں پتیاں پیلی سفید نکلتی ہیں یہ بہت بڑی سمسیا ہے اور اس سے پیڑی کا بیکاز نہیں ہوتا ہے بیکاز رک جاتا ہے اور کل ملا کر ہمارا جو اتپادہ نہیں ہے وہ کافی گر جاتا ہے تو اس کی سمسیا کے سمدھان کے لیے آپ کو چاہیے کہ پرتی ایکڑ کے حساب سے دس کلوگرام مینگنیسن سلپیٹ دس کلوگرام جنگ سلپیٹ اور دس کلوگرام فیرس سلپیٹ ان تینوں کو آپ جتائی کے سمیں ڈالیے تو اس کی جتائی خدایہ آپ کیجئے اور اس سمیں اسے مٹی میں ملائیے اور اس کے بعد جو کلے نکلیں گے وہ کلے موٹے نکلیں گے اور بلکل ہریاں نکلیں گے یہ پیلے کلے یا سفید کلے کی سمسیاں آپ کے سامنے کوئی نہیں آئے گی اور کل ملا کر آپ کو اتپادہ جیادہ ملے گا ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ جب کلے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو اس میں آپ این پی کے انیس انیس یا این پی کے بیس بیس کا ایک کلو گرام پرتی اکڑ کے ساتھ سے ایک سو پچاس لٹر پانی میں گول کر آپ اسپری کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم دوسرا کومنٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہیں ہمارے کسان دوست سلیم چودری جی مارچ کے فشٹ بیک میں گنے کی ببائی کرنی ہے اس کے بارے میں مین پیروپیکشن بتائیں تو دوستو اس کے جو مارچ کے مہینے مگنہ انہیں بونا ہے اور اس میں جو سامدھانیاں انہیں برتنی ہیں تو اس کے بارے میں یہ معلوم کرنے ہیں تو دوستو جب آپ مارچ کے مہینے میں گنے کی ببائی کریں تو سب سے پہلے آپ بھومی کا سودھن کریں بھومی کی سودھن کے لیے آپ جو ٹرائی کوڈرما ہے اسے دو کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے گوبر کے خادمے ملا کر آپ رکھ دیجئے اور دس پندے دن بعد جب آپ ببائی کریں تو ببائی سے پہلے انتن جتائی پر اس کو آپ اپنے کھیتیں ملا دیجئے اور بیچ کا سودھانا برسے کیجئے اور بیچ کی ساب دھانی برتی ہے اور جہاں سے آپ بھی لیتے ہیں اس میں روڈ روڈ جیسی سمجھا نہیں آئی ہو اور آپ کو کسی اچھی برائیٹی کا چناب کر کے آپ اپنی برائیٹی کا چناب کریں اور باقی اگلی بار دیکھوال آپ کرتے رہیں جس سے آپ کوئی جو سمجھ چاہیں جو نہیں آئیں گی تو اگلا کومنٹ ہم لے رہیں وہ ہے ہمارے کسان دوست مصطفی خان جی گنہ کٹنے کے بعد کتنے دونوں بعد تو دوستو پیٹی گنہ میں جو پانی کا جو بات ہے وہ سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پودا گنے کٹائے کریں اس سے پہلے ہمیں سچائی عوض کر دیں چاہیے یدی ہمارے کھٹ میں نمی کم ہے ارثات جب ہم کٹائی کرتے ہیں تو اس میں نمی اچھی ہونی چاہیے اور بات رہی پانی دینے کے بعد جب بھی عوض شکتا ہو آپ پانی دیجئے اور یہ نرور کرتا ہے کتنے دن بعد کہ یہ آپ کے کھٹ میں نمی کتنی ہے آپ نے سچائی کتنے دن پہلے کی کٹائی سے اس پر نرور کرتا ہے جب بھی آپ آو سکتا محسوس کریں آپ سچائی کریں کیونکہ کبھی کئی بارس بھی ہوتی ہے اس پر بھی نرور کرتا ہے تو اسی کے انصار آپ اپنے پیڑی گنے کی سچائی کریں اگلا کومنٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہمارے کسان دوست دوسیانت سینی جی کس مہینے میں تیبرسی پیڑی رکھنی تو دوستو تیبرسی پیڑی رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اکٹوبر میں یا نومر کی جب کٹائی کریں تب اس میں رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ فروری کے لاشٹ میں یا مارچ میں آپ کٹائی کریں تب رکھ سکتے ہیں یا ہم جنوری میں یا دسمبر میں ہم کٹائی کرتے ہیں تب ہم کسی بھی حالت میں تیبرسی پیڑی نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس میں جو فٹاب ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے کل ملا کر ہمارا جو اتفادن ہے وہ ہمیں کم ملتا ہے تو اس بات کا تھیان رکھیں اگلا کومنٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہے ہمارے کسان دوست انوب کمار سنگھ کیا ایمی سٹائر ٹاپ کا پیڑیوک نبی سے سو دن کی گنڈے کی پسل پر کر سکتے ہیں یعنی ریڈ روڈ آنے سے پہلے ہم بالکل کر سکتے ہیں اور ہمیں نبی دن کی اوستہ پر ہی اس کا پیڑیوک کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ پہلے کرنے میں ہمیں اس سے نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو پودھے کی بردی ہے وہ تھوڑی رکھ جاتی ہے تو ہمیں نبی دن کی اوستہ پر اس کا پیڑیوک کرنا چاہیے جس سے ہمارے ریڈ روڈ سے بچاب ہوتا ہے اگلا کومنٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہمارے کسان دوست گورپ ترپاتھی جی کیا بیلچنگ پارڈر کو بھی گوبر میں ملا کر پندر بیچ دن تک چھائے دھان پر رکھنا چاہیے ترند کھید میں بکھرنا چاہیے جیسا کی ٹرائکوڈرما کو رکھا جاتا ہے تو دوستو بیلچنگ پارڈر الگ چیز ہے اور ٹرائکوڈرما الگ چیز ہے آپ کو بیلچنگ پارڈر لاکر پجار سے اور ترند پریوں کرنا ہوتا ہے کوئی اس میں کوئی سمجھے نہیں ہے اور بات رہی ٹرائکوڈرما کی ٹرائکوڈرما کی سکتی بڑھانے کے لیے ہمیں اسے دس دن پندر دن بیچ دن گوبر کے خواد میں ملا کر رکھنا ہوتا ہے جس سے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے اس میں جو اسپورس ہوتے ہیں جو فنگس ہوتی ہے جو لابدائک فنگس ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور کھیت میں جانے کے بعد جو ہانی بکارک فنگس ہوتی ہے اسے نشٹ کر دیتی ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں کوئی دوسرا ٹاپک لے کر پھر لیں گے تب تک کیلئے نمسکار